تو دلہ راجہ جی جی دلہ راجہ کی خوشیاں آجا سمان پڑتی دلہ راجہ جم گئے اوہ مائے گاڈ ٹیڈ میل پر اتنے ایکسسائز اتنا رننگ واہ ویسے وقت یہاں اس بندے نے صحیح بوڈی شوڑی اپنی بنا لی ہے ویسے میں کبھی کبھی کہتی ہوں یہ جو نچو پر جائی جی ہے نا میرے خیال سے اچھا رشتہ مل گئے ان لوگ ایک پڑا لکھا دمات ایجوکیٹر لیکن ایک بات ہے کہ یہ لڑکا اپنے کالیج کی نہیں سوری آفیس کی پل جڑیوں کو بہت دکھاتا ویلاغ میں کبھی اس لڑکی پہ کیمرہ آفیس میں کبھی اس لڑکی پہ کیمرہ اور لڑکیاں بھی بڑی خوشوں کی ویڈیوز بنا لیتی ہیں شاید ان کا فرمیشن ہوگی زہری سی بات ہے اور دوسری بات جی یہاں وراج ان لوگوں نے سیلیبریشن کی کس چیز کی سیلیبریشن کی جی بات پکی ہونے کی بات میاں صرف گئے وقادہ وہاں پر کیک لینے کے لیے اور کہتے ہیں جی میری بات پکی ہو رہی ہے مجھے مبارک بات دی جائے یہاں پر کیا لکھوایا جائے انہوں نے لکھ دیا جی باگ پکی ہونا خیر مجھے بڑا مزے کا لگا ان کا یہ سین یہاں پر انہوں نے جب سیلیبریشن کی اور سیلیبریشن میں یہ لوگ جب تھوڑا سا ہلکہ پھلکا انہوں نے ڈانس بھی کیا جی امی یہاں پر ابو اور بھائی اور بھی پیرا منظر مجھے وہاں پر لگ رہا تھا جب یہ لوگ کیک کارٹ پر آٹومیٹکلی وہاں پر قریب ہی کسی کی شادی تھی اور وہاں پر پٹاکے چل رہے تھے اور ایسا ہوں کہ تو یہ دیکھو ان کو بھی پتا چل گیا کہ اس تیم ہم لوگ انجوائی کر رہے ہیں ان لوگوں نے پٹاکے چل رہے ہیں بڑے ٹائم پر کسی نے انٹریم آری وہاں پر پٹاکوں کی میں نے تو خر بڑا انجوائی کیا دوسری طرف جی ستارہ ہماری جی ستارہ آئی ہے لائب اور لائب میں جی بڑے بڑے پھٹے ہو گئے یہاں پر سپورٹرز کے اور ہیٹر کے سارا ایسے بہت ہی کم لائب آتی ہے کیونکہ ساجد بھائی نے کہا تھا نہ ہم لائب کریں گے اور نہ ہی ہم لائب آئیں گے لیکن سیچویشن ایسی ہوگی تھی کہ ستارہ کو یہاں پر لائب آنا پڑا بہت ہی پیاری پیاری اور اچھی اچھی باتیں کی ستارہ نے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر اور اس کے علاوہ جی جھگڑے پڑ گئے یہاں پر سپورٹرز اور ہیٹر کے ٹیوویل اور زی کے نام سے اس کے اوپر بھی بات کریں گی ٹیوویل کا قصہ ویسے تو آپ سب کو ہی معلوم ہوگا جی آپا جان آپا جان جس نے ستارہ پر اتنے الزامات لگائے اب ان کے اپنے قصے جو کہ ان کے پتی دیو سے برداشت نہیں ہو رہے اور ان کو غصہ جڑتا ہے یہاں پر لوگوں کے اوپر وہ غصہ آکے اتارتے ہیں یہاں پر ستارہ کے اوپر مجھے ویسے تو ڈیڈی کبھی اچھا نہیں لگا شروع شروع میں اچھا لگتا تھا لیکن ڈیڈی کی جو پرسوں کی لائف تھی واہ اس میں ایک چیز بڑی کمال کی تھی ڈیڈی نے ویسے بڑے ہی اچھے پوائنٹس اٹھائے تھے وہ جو کمال کی جیسی ڈیڈی کی کلنگ ہسی جس نے امار دیا ہے وہاں پر جمہورے کو اور بینہ گردن والے درندے کو اور اس کی بیگم کو یار جب ہی اس نے کہا تھا کوئی روک کے دکھائے ہم پاکستان آئیں گے ہم بہن بھائی کٹھے ہوں گے یہاں پر ڈیڈی نے کہا پھر ہو گئی کٹھے آپ لوگ اوہ مائے گوڈ یہ واقعی بڑے مزے کا جملہ تھا اور بڑے مزے کا سٹائل تھا ڈیڈی قسم سے مرا پہلی دفعہ داد دینے کے لیے دل کیا اس بندے کو اور ایک چیز اور جی یہ آپا جان کے جو بغیر ہاں بلکل بینا گردن کے جو درندے ہیں ان کو اتنا برا لگا کہ میری بیگم کی باتیں نکار رہے ہیں لوگ اتنا برا لگا کہ انہوں نے دوبارہ سے سوچ لی ہے کہ ہم اب ویڈیوز لے کی آئیں گے بکوز ڈیڈی نے پرسو کہا کہ اگر آپ لوگ اب ستارہ کے اوپر بولنے سے باز نہ آئے تو میں اب بقاعدہ پکچرز لے کی آئوں گا تو انہوں نے کہا جی ہم تو دو سال سے پکچر 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 کا رونا ڈال رہے ہیں تو کیوں نہ اب کی بار ہم نکلی پکچر بنا کے لئے ہیں بے شک اس کے اوپر تصویر ستارہ کی لگا نہیں یہ ہو سکتا ہے دھڑ وہاں پر ستارہ کی آپ آجان کا ہو یہ کام تو یہ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بندہ کبھی اپنی زبان پر پورا ہی نہیں اترا بس ان لوگوں نے کانٹنٹ کہیں نہ کہیں طریقے سے کانٹنٹ لانا ہے اور اپنے آپ کو اور مزید گندہ کرنا ہے یقین کور یہ پاکستان میں ہوتا ہے اس کو اتنے چھتر پڑھنے تھے اتنے چھتر پڑھنے تھے نا جس طرح کی اس کی گندی حرکتے ہیں جو لائب میں بیٹھ کے اپنے آپ کو زی 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 کہتا ہے اور ستارہ کا گھر تو پیش کر رہا تھا اوم شانتی اوم کا منظر واو کیا انٹری ماری عورتوں نے بھئی ہاتھوں سے ہاتھ ہلا ہلا کے اوم شانتی اوم آپ لوگوں کو پتا تو ہوگا شانو کی بیوی سب ہی نہیں دیکھی ہوگی کیسے جی ہاتھ ہلاتے آتے باری باری سب لوگ آتے ہیں اسی طرح پہلے مرد حضرات آئے اور پھر لیڈیز حضرات آئیں خیر میں نے تو ستارہ کا ویلوگ بہت انجوائے کیا اس کے اوپر بھرپوس بات کریں گے ساتھ رہیے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو لائک کیجئے گا اگر اچھی لگی تو نہیں اچھی لگی تو تو بھی لائک کر دیجئے گا اور پھر رائے کا سار کمیسر اس کنمیز ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ویڈیر آلی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اوبیدہ ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا اپنے گھر میں خوش باش رکھیں اور دینوں خوش ہیں آپ لوگ کا مقدر بنیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی ہر جائز خواہش پوری فرن کیونکہ آپ لوگ کے ہیں دل صاف کیونکہ آپ لوگ ہیں یہاں پر اچھے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے ہم بھی ہیں یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ جو برائی ہے برائی کو روکتے ہیں یہاں پر اور اسی وجہ سے ہمیں ویڈیو بنانی پڑتی ہے یہاں پر برائی کے خلاف یہ نہیں یہاں پر اب میں کیا کموں یار اس بندے کا کیا نام اس بندے کے اتنے نام ہیں اتنے نام ہیں ستارہ کی آپا جان کا جبتی دیو ہیں بہت پیارے پیارے ویسے تو نام ان کے یہاں پر سبسکرائبر نے دیئے ہوئے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں انہیں اس ناموں سے نہ پکاروں لیکن پھر بھی میرے خیال سے پکارنا چاہیے کیا نام دیئے تھے سبسکرائبر نے انہیں کیبل چور خجور چور رویزہ چور اور لوگوں کی بیٹیوں کی عزت چور جن کی اپنی چار چار بیٹی ہیں پھر بھی وہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو چوراتے ہیں اور ایک بات میں بتا دی کہ بندہ چیخ چیخ کہ یہاں پر آکے کہتا ہے نا کہ میں زی ہوں میں زی ہوں اب میں زی ورڈ کو پروپرلی نہیں بولنا چاہتی کیونکہ ہماری گھروں میں اس لفظ کو بولنا بھی بہت گندہ سمجھا جاتا ہے تو یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اپنے آپ کو بولتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہو یہ کرز ہوتا ہے یا تو اسے اپنی بیوی کی صورت میں لوٹانا پڑتا ہے یا اپنے بچوں کی صورت میں یعنی بیٹیوں کی صورت تو یہ بندہ اس کے اندر نہ شرم ہے نہ حیاء ہے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے جو ایسے دھڑلے سے بیٹھ کے سوشل میڈیا پر کہتا ہے صرف و صرف کسے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی کزن کو اپنی بہن کو ستارہ ان کی بہن ہی لگی ہے نا ان کی کزن بھی لگی ان کی بہن بھی لگی چچا ذات جو ہوتے وہ بہن بھائی ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے حسد میں اس قدر یہ لوگ پاگل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ لوگ ستارہ کو اندہ کرنے کی خاطر حد ہر حد بھول چکے ہیں یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ یار ہم اسے گندہ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو گندہ کر رہے ہیں کیونکہ اس تارہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں زی ہوں اور نہ ہی اس تارہ نے آ کے کبھی یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہائے مجھے بچاؤ ہائے میں نے ایسا نہیں کیا ہائے میں تو بہت اچھی ہوں میں تو بہت نیک پاک باز صرف ایک بار اس نے آئی تھی یہاں پر اس نے کہا تھا میری بہن کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور ایک بار اس کے بعد لوگوں نے بہت اسرار کیا تھا صرف ایک بار اس نے اور کی تھی کہ میں کبھی بھی اس جگہ اور اس ہوتل میں اس جگہ پہ نہیں گئی اس نے کبھی نہیں آ کے کہا کہ بھئی لوگوں یقین کرو لوگوں ایسا کرو بلکہ کچھ دیر کے لیے اس تارہ نے جو اس کا پیشن تھا اس نے ویڈیو ہی بنانا چھوڑ دی تھی اور ٹائبرو شیف کر لیا تھے اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا کمرے کے اندر اور اس ٹائم ساتھ دیا تھا اس کے اپنے شہر نے اگر ستارہ اتنی غلط ہوتی تو کیا اس ٹائم ان لمحات میں کیا اس کا شہر اس کا ساتھ دیتا مجھے بتائیں ابھی تک تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے خیر باتیں بہت زیادہ ہیں اگر ہم نکالنے پہ ہیں یہاں پر اس ٹائم کی لائف پہ بات کرتے ہیں اس ٹائم نے بڑی ہی پیاری بات کی اور اپنہ اکاؤسر کے رشتے کے بارے میں بتایا کہ مجھے پنجاب اس لیے آنا پڑا کیونکہ یہاں پر مس انڈرسٹیننگ ہو رہی تھی جو کہ کریئٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی یہاں پر اب میں کیا نام نو اس کو یار میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو ایسے ناموں سے نہ پکاروں یہاں پر بھرپور کوشش کی بلکل خجور چور ویزا چور اور عزتوں کے چور نے ان لوگوں نے اور یہاں پر لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس رشتے کو بچانا ہے کیونکہ جب اس عمر میں رشتہ تیہ ہو جاتا ہے لڑکی اور لڑکے کا تو لڑکی کچھ خواب مل لیتی ہے لڑکے کے بارے میں اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے دونوں کو دونوں کو تو شاید ہوتا ہی ہوگا لیکن زیادہ دکھ سے ہوتا ہے وہ لڑکی کو ہوتا ہے یہاں پر اور ویسے بھی لڑکی جو ہے اس کی عمر ویسے بھی ابھی بہت کم ہے اور تو اس کا دل ٹوٹے یا کسی یہ میس انڈسٹیننگ ہو میرے خیال سے یہاں پر ایک قصہ کہانی آپ لوگوں نے سنو کہ نجمہ نے جی ڈیمانڈ رکھتی تھی یہاں پر گھر کے بارے میں کہ جی گھر ہمارے نام لگایا جائے میرے خیال سے یہ چیزیں بھی ان ویزا چوروں نے ہی نجمہ کے دماغ میں ڈالی ہوگی اس کے بہن بھائیوں نے کہ تم ایسی ڈیمانڈ رکھو نہیں تو ایسی ڈیمانڈ پر جب رشتہ تیہ ہوا تھا بات پکی ہوئی تھی تب بھی بھی رکھی جا سکتی تھی تو اس طرح نے کہا کہ یہ غلط فہمیاں تھی کچھ غلط فہمیاں تھی جن کو دور گیا گیا ہے اور ان لوگوں کا جو ہے رشتہ وہ پکا ہو گیا ہے تو دوسری طرف وقار کی فیملی بھی بہت خوش تھی وقار کی ہمیں بھی بہت خوش تھی لیکن یہاں پر نجمہ کا ویلوگ جو تھا وہ نہیں دیکھا گیا خیر میں نے ابھی نہیں دیکھا شاید میں اس کے اوپر دیکھوں گی تو میں تبصرہ کروں گی اس لیے میں اس کو کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن جی بڑی ہی اچھے طریقے سے یہاں پر ما شاء اللہ بچی کی جو ہے وہ بات پکی ہو گئی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے اس بچی کے کیونکہ وہ واقعی بہت انوسینٹ ہے یقین کرو اللہ نہ کرے کہ شادی کے بعد جو ہے اس کا زیادہ ملنہ جو اللہ اپنی ماں سے ہو کیونکہ ماں جو ہے اس کی ہو سکتا ہے اس کو پٹیاں شٹیاں پڑھا کے تیز نہ کر لے کیونکہ دیکھو علیشبہ بھی تو اس گھر میں رہ رہی ہے نا خوش ہے اس کے ساتھ عامر کے ساتھ کتنا اور یہ ستارہ جب اس ویلوگ میں دکھا رہی تھی کہ ایک سال پہلے تک ہم علیشبہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے اسی دیج کے میں چائے بن رہی تھے یہی سارے کے سارے منظر تھے لیکن اب اسی گھر میں مطلب وقار کی شادی جو کہ اس تارہ کی بھائی کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو دیکھے مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ جی آگیا جی عوم شانتی عوم کا منظر جی باری باری جی نے دانت اندر کر لیا تھے بھی کوسر صاحبہ بھی لشک پشک کے آئی ہیں اس بار صحیح بھئی کلک ریمیش ریوے لگائی ہوں گی نہیں تو پہلے کافی انگی سکن وغیرہ خراب ہو گئی تھی خیر یار میری دشمنی نہیں ہے کوسر کے ساتھ بھی مجھے کوسر بھی پرسنلی طور پر اتنی بری نہیں لگتی بس کبھی کبھی جب کوئی حرکنے کر جاتی ہے تو ایک نیچرلی سی بات ہے ظاہری سی بات ہے ستارہ اور کوسر ہے سو تنے تو سو تن کے بیچ میں تو پھر تھوڑی بہت انون ہو ہی جاتی ہے یعنی ایک نیچرلی سی بات ہے کیونکہ جب ایک نیاں ہو اور دو بیویاں ہوں تو پھر ایسی سیچوشن ہونا عام بات ہے اس منظر نے مجھے میرا بچپن یاد دلا دیا یقین کرو ستارہ کے گھر کے محول کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کیونکہ ہم بچپن میں جب اپنے گاؤں جایا کرتے تھے تو ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں کا محول ایسا تھا جیسا ستارہ کے گھر کا محول اب ہے کیونکہ یہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کافی بیک ورڈ ہے مطلب ابھی اتنا ترقی یافتہ نہیں تو ستارہ ان میں سے نکل گئی ستارہ اور ساجی یہ مطلب اسلام بات کہہ رہی ہوں باہر دوسرے سٹی میں آگے اسلام بات یہ لوگ ابھی ہی آئے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو کافی بدل لیا لیکن ہم لوگ اپنے بچپن میں جس طرح جس طریقے سے یہاں پر رابیہ بھابی جو ہیں وہ چاول بانٹ رہی تھی دیکھ کے بعد اسی طرح سیم جب کوئی ہمارے گھر میں کوئی فانکشن ہوتا تھا جب دے گئے لگتی تھی تو یہ کام میری تائی امہ کیا کرتی تھی کیونکہ جو گھر کی سب سے بڑی بہو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو بانٹنا دینا ہر چیز تو یہاں پر یہ رتبہ دیا گیا ہے یہاں پر رابیہ بھابی کو حالانکہ یہ رتبہ ہونا چاہیئے تھا یہاں پر ستارہ کی بڑی جٹھانی کے پاس لیکن ان لوگوں نے لڑائیاں مول لے کہ اپنے آپ کو الگ کر لیا سیم اسی طرح جس طرح کہ ستارہ کی اپا جان نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے سارے خاندان سے اب اس سے برداشت نہیں ہوتا اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ گھر کا کانٹینٹ بھی دکھا چکی ہے بچہ بھی پیدا کر کے اس کا کانٹینٹ بھی دکھا چکی ہے میہ ستارہ نے اپنی یہاں پر ہزمنٹ کی دوسری بیوی ہے اس کو شیئر کیا تو ستارہ وائرل ہوگی تو اس نے یہاں پر پکڑ کے اپنے میہ کو شیئر کر دیا تو بڑی اچھی بات کی یہاں پر نوشین ملتانی نے کہ بھئی اگر تم نے شیئر ہی کرنا تھا تو بہیاں کی دوسری شادی کراؤ اگر کوپی ہی کرنا تھا بہن کو تو ہر چیز میں اس بندی نے کوپی کی کبھی کھانے کے بخوشی کی کوپی کبھی سارا کے کی ورڈز کو کوپی کرنا کبھی کوئی چیز کو کوپی کرنا لیکن یہ ہے کہ کوپی تو پھر کوپی ہوتی ہے اریجنل ہوتا ہے یہاں پر میں کہوں گی تو ہم آج کے ویلوگ میں مجھے میں نے ریل میں اتنا انجوائی کیا یقین کریں مجھے تو اپنے بچپن کی یادیں یاد آگئی کہ بچپن میں جب ہم لوگ عید کرنے ہم لوگ گاؤں جائے کرتے تھے یا کوئی شادی شادی وغیرہ تو میں نے بچا چکی ہی اٹینڈ کی تھی اب تو ما شاء اللہ ان کے پچے بھی بڑے بڑے ہو گئے تو وہ وہ سیچویشن جو ہے نا میرا بڑا دل ساری فیملیز جو ہیں جاچو لوگ کی وہ سب شہروں میں شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو جب لوگ بچپن میں تھے تب ہی کہی یہ لپس سب مکشفٹ ہو چکے ہوئے ہیں گاؤں کا گھر کسی کو رہنے کے لیے دیا ہوئی آدھا بیج دیا گیا تو وہاں پہ کوئی لے جانے والا بھی نہیں بھائی پنجاب میں نہیں یہاں پاکستان میں نہیں ہیں میرے دونر سٹڈی کے لیے باہر گئے ہوئے تو میرے ہزبن کے ساتھ میں جاؤں اس علاقے میں جس کو میرے ہزبن جانتے ہی نہیں لیکن میں میں نے بہت مس کی آج اپنے گاؤں کو ستارہ کا ویلوگ دیکھ اور میں نے بہت انجوائی بھی کیا اور دوسری طرف جی سننے میں آ رہا ہے کہ جی دھمکیاں دینا سٹارٹ ہو گیا ہے جی اجگر صاحب یہاں پر بینا گردن کے یہ درندہ کے میری بیوی کی باتیں باہر آ رہی ہیں تو میں ویڈیوز لے کے آنگا تو بھائی تم لوگ کی کونسی فیکٹری ہے جہاں پہ ابھی تک ویڈیوز ہی تیار نہیں دو سال سے تم لوگ ویڈیوز تیار کر رہے ہیں میرے خیال سے ابھی یہ لوگ فیکٹری کی تیاری شروع کریں گے نئے سرے سے فیکٹری بنائیں گے اور پھر ان کی ویڈیوز آئیں گے اور وہ بھی پھر ان کو لگے گا صحیح نہیں ہے پھر یہ دوبارہ سے نئے سرے سے فیکٹری بنائیں گے تو اللہ تعالی لانت بھیجے ایسے لوگوں پر جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کا خیال نہیں کرتے اور پھر ان کی ابھی تو صرف اس کی بیوی کے اوپر مطلعہ ایسی باتیں آ رہی ہیں اللہ نہ کرے کہ کال اس کی چار بچیوں چار بچیوں کا بھی فیچر یہ تباہ کر رہا ہے میں ہرکیز ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ اس کے بچوں کے پر بات کی جائے لیکن یہ جب ان کو پرواہ نہیں ہے اپنے بچوں کی اپنی بیویوں کی تو یہ جو دوسروں کی بیٹیوں کی اور بیویوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا تو کیا میرے بات سنیں تو پھر ان کی اپنی بیٹیوں کی اور بیوی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی باقی اللہ اللہ کرم کرے ان بچیوں کے اوپر جن کا یہ باپ ہے اور جن کی اس کی بیوی ماں ہے اللہ ان کا